محس سروکار मासूम का क्या था कसूर पुलिस की लचर कारशाली उजागर मतुरा की थाना गोविन नगर के चौकीडींग गेट के पास साथ साल की एक बच्ची के साथ पडोश के ही रहने माले दुकानदान ने हैवानियत भरी अन्वारदात को अंजाम दी इसके बाद बच्ची की वो हालत हो गई कि जिसे देख कर आपकी रूह काप जाएगी इस नन्ही मासूम को दुकानदार ने बहला फुसला कर अपने घर के अंदर लाया और बच्ची की आसमत को नोच खाया जिस वक्त ये दुकानदार इस बच्ची के साथ दुसकर्म कर रहा था तभी बच्ची चिलाने लगी पर बच्ची की बिना सुने दुकानदार ने वो कर डाला जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा وہیں پریجنوں کو جیسے اس وعداد کے بارے میں پتا چلا تو پیرو تلے جمین کھسک گئی کیونکہ دکاندار ملکل گھر کے پاس ہی رہتا تھا اور دونوں کے بچے بھی ساتھ ساتھ کھیلتے تھے اسی لئے پریوار کو اس وعداد پر بشواس کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن پریجن بچی کی بات کو بینا اندیکھا کیے فوراں دکاندار کے پاس پہنچے اور اس ماملے میں دکاندار سے پوچھا تو دکاندار اُلٹا پریجنوں پر ہی برس پڑ پریجنوں کی بات نہ سن کر دکاندار پریجنوں پر جھپڑ پڑا اس بات سے گسائی پریجنوں نے پولیس تھانے میں جا کر شکایت درج کرائی وہیں پریجنوں کی شکایت کے بعد پولیس نے اس ماملے کو اندیکھا کیا اتنے گمبھیر ماملے میں کاروائی نہ کرنے پر اب پولیس پر بھی سوالیا نشان اُٹھ رہے ہیں بتا دیں کہ پولیس کی لچر کارشیلی کو لے کر پریجنوں نے پولیس چوکی کا گھیراو کر دیا اور پرداشن کرنے لگتے دیکھتے ہی دیکھتے آنے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے اور اس طرح کی بادات کے بعد کاروائی نہ ہونے پر لوگ گسہ آنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے پولیس پر کاروائی کرنے کا دباؤ بنایا جب پریجنوں کی سنوائی پولیس چوکی میں نہیں ہوئی تو سب ہی لوگ اکٹھا ہو کر تھانا کوتوالی جوا پہنچے جہاں پر پریجنوں کے ساتھ تھانے کا گھیراو کیا وہیں اس دوران لوگوں کو اگرہ ہوتے دیکھ کافی تعداد میں پولیس بل بھی تینات کیا گیا جیسے ہی اس ماملے کی خبر SPCT MP Singh کو ہوئی تو وہ موقع پر پہنچ کر ماملے کو سلجھانے کی کوسس کرنے SPCT نے اس ماملے کی پوری جانکاری لی اس کے ساتھ ہی SP نے پریجنوں کو آشواسن دیا کہ ROP پر اچھت کاروائی کی جائے گی پلحال پولیس نے ماسوم کو میڈیکل کے لیے بھیجتے ہوئے ROP پر مقدمہ درج کر لیا ہے میں ابھی ابھی گرتہ آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ معلوم پڑھا کہ ایک ساتھ برتی بالیکہ کے ساتھ کسی نے اس کے ساتھ چھڑکھانی کا لیاست کیا ہے کچھ لوگ سماج کے لیے ہکٹتے ہوئے پولیس اپنا باکھو بھی کام کر رہی ہے لڑکی کے لیے میڈیکل کے لیے بھیجا ہے پولیس نے لکھت میں مانگا ہے پولیس نے کہا کہ لکھت میں دیجئے ہم ان کے خلاف کانور کاروائی کریں گے اور میڈیکل کے لیے بھیجا ہے اور پولیس کا سیوک سہی ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پولیس پرشاسن پیڑیت پریوار کی مدد کرے گا یا نہیں ROP دکاندار کو اس کے کیے کی سجا مل پائے گی یا نہیں سہر مطرہ میں دوسکرم کے معاملے ایک کے بعد میں ایک پرکاس میں آتے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک تاج معاملہ تھانا گوبندگر چھت کے ڈیگ گی ٹلاکے میں ہوا جہاں دیر سام ایک ساتھ ورسی معصوم کے ساتھ میں پڑوسکی رہنے والے ایک دکاندار نے دوسکرم کی گھٹنا کو انجام دیا اور دوسکرم گھٹنا کو انجام کرنے کے بعد میں وہ دکان بند کر کے بھاگ گیا جیسے سے محصوم نے جان بچائی اور پرجنوں کو جانکاری دی تو دکاندار کے پاس میں پرجن آئے اس سے پہلے ہی وہ دکان بند کر کے بھاگ کھڑا ہوا پرجن پاس میں ہی دیگ گیٹ چوکی پر پہنچے وہاں پولس کے کوئی بھی عدکاری نہیں ملا کوئی بھی کرمچائی نہیں ملا جس کو لے کر کے کافی دیر تک ہنگا میں چلتا رہا اس کے باب جود وہاں انہوں نے پورے پرجنوں نے چوکی کا گہراب کیا پرنتو اس کے بعد بھی کوئی کار روائی نہیں ہوئی تو وہ تھانا کوت والی پہنچے اور پرجنوں نے وہاں ہنگامہ کاٹنا شروع کر دیا اس کو لے کر کے پولس آلہ عدکاری نے معاملہ سنگیان میں لیا اور ایس پی سیٹی ایم پی سینگ نے اس معاملے کو لے کر کے ایف آئی آر درج کروائی اور کسوری کا جلہ چکسی پریکشن بھیجا ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی کار روائی نہیں ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پولس اس معاملے کو لے کر کے کیا کار روائی کرتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ بندہون میں بھی ہوا تھا جہاں ایک معصوم کے ساتھ میں بھی ایک دن پور بھی اسی دکندار کے دورہ ہی ایسی دکندار کے دورہ ہی ایک گھٹنا کو انجام دیا گیا اب پھر ایک دکندار نے دوبارہ پھانا گوبندنگر چھت میں اس گھٹنا کو انجام دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پولس ترساسن ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی اب کیا کار روائی عمل میں لائے گی میں پرائیم ٹی وی کے لیے دنینام کھنڈیلوال مطرہ سے فیلار ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں